اسلام علیکم we are back with another ویڈیو تو بھئی آپ کو ایک اور سپیشل کرکٹر ویڈیو میں خوش آمدیت کہتے ہیں لیکن اس سے بہلا اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل محمد صوفیان سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرلیں ویڈیو کو لائک کرلیں کومنٹ کرلیں شیئر کرلیں یہ سارے کام کرلیں اور ہماری یوٹی فیملی میں شامل ہو جائیں بھئی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آئی سی سی کرکٹ وردب دو ہزار تیس کے ہونے والے میچ نمبر فورٹین کی میچ نمبر چودہ کی کھیلے گیا لکھنوں میں اور اور یہ میچ کہلے گیا سری لنکا اور آسٹریلا کے درمیان اور اس میچ میں آسٹریلیا نے ایک ڈومینیٹنگ وکٹری آرسل کری اور سری لنکا کو ایک بڑے مارجن سے ہرایا کیا ہوا یہ بات اب شروع کر دیتے ہیں سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بنایا جی دو سو نو رن سری لنکا کی ٹیم بہت اچھا کھیل رہی تھی ایک اچھی پارٹنرشپ چل رہی تھی کوئی سو سے اوپر جا کے ایک سو بیس پچیس پہ پہلی وکٹ گری دین ہم نے پھر وہ یہ کولیپس دیکھا پاکستان کا دیکھا تو بہترین تھا لیکن ان کا بھی بہترین ہی تھا لیکن کچھ بد کم کر لو پاکستان والے تھے پاکستان دو چھتیس میں آٹھ گئے تھے ان کے جو ہے وہ تقریبا سو رن نویت سی رن میں گئے سات آٹھ کی لڑی تو سری لنکا کی اپننگ پٹنرشپ بہت اچھی رہی تھی ایک کولیپس ہوا اور اس میں بہت بڑا ہاتھ ایڈم سہمپا کا تھا برحال بات کر لیتے ہیں بیٹنگ سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کری پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک ساتھ رن بنائے پثم نیسان کا اپنر اور کسل پریڑا ٹھارہ رن ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھ لو کیسا کولیپس ہوا نیسان کا نیکسٹ اور کسل پریڑا رن نے اٹھتہ رن بنائے دین کسل مینڈیس نو رن اور صدیرہ سمارہ اکرامہ آٹھ چلیتہ سا لنکا پچچید سی سلوہ نو ساتھ ویلا لگے دو کرونا رتنے دو مہیش ٹھیکشانہ زیرو اور لہیرو کمارہ چار اور دلشان مدشنکہ زیرو اچھا اس میچ میں کیاپٹر نہیں گھیلے ان کا اور والکپ سے پہلے خبر بھی آ رہے ہی دی کہ وہ بہانہ بنا کے جو ہے وہ کیپٹن کو نکال دیا گیا اور کیپٹن سی کسل مینڈیس کو دے دی گئی ہے بہرحال چرمی کا کرونا رتنے ریپلیس کر لیا ہے اور رسون شانہ کا اب وڑکپ میں نہیں ہے بہار ہو چکا ہے روڈ آؤٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے دو سو نوہ پہ سی لنک آؤٹ ہوا صرف اپنر سے رن بنائے دین کولیپ بڑا خطرناک ہوا ان کا اور جو انہوں نے اچھی بیٹنگ کری تھی اگر پاکستان وہ بلکل بھی جلگ نہیں دیکھیں میڈے لوڈر کی باولنگ کی بات کری جاؤ سریلہ کی جیسے مشیل سٹرگن در سامن میں تنتالیس رن دے گئے دو بکٹے لیں جو شیز الگور سات آور چھتیس رن کوئی وکٹ نہیں پیٹ کمین سات آور بتیس رن دو بکٹ گلین میکسویل تقریباً نائن پوائنٹ تیری آورز کرائے چھتیس رن دی ایک وکٹ لیں ایڈمز ایمپ آٹ آور سینتالیس رن چار وکٹے اپنے چار وکٹے لے گئے سبت دست ہو گیا اسٹوانیس نے دو بار کرائے کیا رن دیا وکٹ کوئی نہیں ملی اسٹریلی کے تراغیٹ اکیسن کم تھا بہت آسان تھا اور وہ ہی ہوا سری لنکا کی باولنگ بھی بہت زیادہ جو اچھی نہیں ہے یہ ہم نے دیکھا اگنس پاکستان تیو سب منتالیس اپنے چیز کرا دیا اور اب یہاں تو مشیل ماش نے دیویڈ میچل ماش اپنے رن بنائے رن آؤٹ ہو گئے ڈیویڈ وارنر گیارہ رن الپو اسے میں زیرو پر لبوش ان نے چالیس اس کے بعد انگلیس نے اٹھاون گلین میکسویل نے ایکیس تکتیس اور مارکس ٹونس نے بیس رن بنائے بڑی آسانی سے چھتیس وی آور کی دوسری گین پہ آسٹریلی نے دو سو پندر رن کا ٹارگٹ دو سو دس رن کا ٹارگٹ چھککا مار گئے پورا کر دیا اور آسٹریلیہ ہی ہمیں جیت گیا سری لنکا کی طرف سے بولنگ ہی بات کریں تو چار آور کر رہا ہے لہیرو کمارا نے سنتالیس رن دیئے موسٹ ایکسپینسیف رہے پونے باریک ایکونومی دلشان مدشن کا نو ور ارتیس رن تین وکٹ ہے سو چار کی ایکونومی یہ بیل ڈیز اپ بولنگ تھی موسٹ ایکسپینسیف رن کوئی وکٹ نہیں ویلا لگے نائن پوائنٹ ٹو ایک وکٹ 5.67 کی ایکونومی ان کی رہی چمکو رو رات نے دسو شنگا کی جگہ ہے تین او ور پندر رن وکٹ کوئی نہیں اور دھنے جب سلوہ تین او ور تیرہ رن سو چار ساڑھے چار کی ایکونومی ان کی رہی برحال آسٹریلیا نے 10 قسم کا کمبیک کیا پہلے دو میچز وہاں رہے انڈیا اور ساؤت آفریقا اس کے بعد ایک گرینڈ لیول کمبیک کیا تقریباً 14-15 بر پہلے آپ میچ جید کر سرلنکا سے اور ایک اچھا رہا آسٹریلیا پوائٹ افیو سے آپ دیکھو گے یقیناً شروع میں جس قسم کرکٹ سرلنکا کھیل رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ آسٹریلیا جو ہے وہ یہ میچ بھی ہار جائے گا لیکن جو انہوں نے کمبیک کیا بالنگ میں اور پھر آسٹریلیا جیسی ٹیم صاحب بھی ڈیساف کرو گے کہ 200-300 ٹارگٹ تو آسٹریلیا حرام سے بنائے گا کسی بھی ٹیم کے اگینسٹ ٹھیک ہے دو میں شروع کے اچھے نہیں کھیلے ہوتا ہے اب کبھی کبھار نہیں شروع کر پاتے اچھا بٹ آسٹریلیا ایک بڑی ٹیم ہے اور سبسطہ کامیاب ٹیم بی آر ورلکپ کی پانچ بڑکپ جیت چکے ہیں کوئی مزاد تو نہیں ہے نا تو ظاہر سی بات ہے کچھ ہے تو ہی تو جیت رہے ہیں تو بہرحال ویل ڈیساف آسٹریلیا جو وندہ میچ ہم بھی اس ویڈیو میں یہاں ہی انڈ کرتے ہیں پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کر دینا دعا میں یاد رکھنا گھنٹی رات میں دعا دینا چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کردی 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 موسیقی